کھوکر برادران کی لا قانونیت کا ایک اور کیس ایم اے افزل کھوکر اور ایم پی اے سیف الملوک کی رہائش کا کھوکر پیلس غیر قانونی ہے لاہور نیوز نے حقائق سابنے رکھ دی ہیں الڈی اے سے منظوری حاصل کیے بغیر تعمیرات کی گئی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ نقشہ موجود ہے نہ ہی تعمیرات کی منظوری ہے آپ کو آگاہ کریں اسی والے سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز زین العابدین سے زین آگاہ کیجئے گا مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس یہ لیگی جو قومی سمبلی اور صوبائی سمبلی کے ممبران ہے اور برادران ہے کھوکر برادران ایم اے ملک افزل کھوکر اور ایم پی اے سیفل ملوک کھوکر ان کی جانب سے جوہور تاؤن میں ایک عظیم و شان کھوکر پیلس بنایا گیا اگر اس حوالے سے حقائق دیکھے جائیں تو یہ کھوکر پیلس ہی غیر قانونی ہے اور خلاف زابطہ اور خلاف قانون یہ کھوکر پیلس کی تعمیر کی گئی اس سلسلے میں جو لاہور نیوز نے حقائق کٹھے کی ہیں اس کے مطابق جو کھوکر پیلس ہے وہ الڈی اے کا جو گزر نوٹفکیشن ہے نائنٹین سیمنٹی نائن کا اس کے مطابق یہ الڈی اے کنٹرولڈ ایریا بنتا ہے اور جہاں پر اگر اسی بھی طرح کی کوئی بھی تعمیرات کرنی ہے تو اس گزر نوٹفکیشن کے مطابق اس کی اجازت الڈی اے سے لینا ضروری ہے مگر کھوکر برادران نے اپنا سیاسی اثر و رسوق استعمال کرتے ہوئے یہ کھوکر پیلس سے الڈی اے سے منزولی لیے بغیر ہی تعمیر کر لیا اور الڈی اے کے قانون کے مطابق یہ مکمل طور پر غیر قانونی ہے اس سلسلے میں جو چور راستہ استعمال کیا گا اس حوالے سے بھی حقائق منظر آپ پر آئے ہیں کہ ٹی اے میں اقبال ٹاؤن میں جو کھوکر برادران ہیں انہوں نے اپنا سیاسی اثر و رسوق استعمال کیا اور اپنے گھر کا نقشہ ٹی اے میں اقبال ٹاؤن سے منظور کروا لیا جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اس کی منظوری کسی بھی طور پر الڈی اے کے علاوہ کوئی اور اتھارٹی دے ہی نہیں سکتی اس گزٹ نوٹیفکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جوہر ٹاؤن اور اس کے ملحقہ علاقوں میں کسی بھی پروپٹی کی اگر ٹرانسفر ہوگی کسی بھی گھر کا اگر نقشہ منظور کرنا ہوگا تو وہ الڈی اے نے کرنا ہے اب جیسے ہی چیف جسٹس و پاکستان جسٹس بیاں ساکر منصار کی جانب سے یہ ہدایہ جاری کی گئی کہ جو جو غیر قانونی اقامات ان سوکر برادران کی جانب سے کیے گئے ہیں اور جہاں پر قبضے کیے گئے ہیں اس حوالے سے ریپورٹ تیار کی جائے تو الڈی اے کے شومار ٹاؤن پلانی کی جانب سے ایک کمپنی ہنسیو ریپورٹ کیار کرتی ہے اور اس ریپورٹ میں بھی ٹھیک ہے شیخ جانال عابدین